میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز ویڈالیا شاہ بلکم ٹو مائی شو اپنے آج کے پروگرام میں دو واقعات پر ہم گفتگو کریں گے دو بہت اہم خبریں دو بہت اہم واقعات ایک افغانستان کے سفیر کی بیٹی کے اگوا کا معاملہ اور دوسرا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں نو چینی باشندوں کی ہلاکت کا معاملہ یہ دونوں واقعات اس وقت پوری دنیا کے ذرائع بلاغ میں چل رہی ہیں اور ان کے اوپر بات کی جاری ہے اس سے پہلے میں نے اس کے اوپر اس لیے پروگرام نہیں کیا کہ فوری طور پر جب خبر آتی اور آپ اس خبر کو بتا دیتے ہیں تو اس کی کوئی ڈیٹیلز کوئی اینگلز آپ کے سامنے نہیں ہوتے لیکن آپ صرف بس خبر پہنچا دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ایسی سامنے آتی ہیں اور اس وقت اگر آپ فوری طور پر بتائیں تو اس کا ایک نقصان خدشہ یہ بھی رہتا ہے کہ ہو سکتے ایسی بہت سی انفرمیشن بھی چلی جائے جو کہ اصل میں صحیح نہ ہو مثلا ان دونوں واقعات پہ کیا کیا مس انفرمیشن یا کیا کیا اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اس پہ بھی میں بات کروں گی نہ صرف یہ کہ آپ میڈیا کی طرف سے کہنے لوگوں کی طرف سے بلکہ حکومتی سطح پر کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا گیا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے ہم واقعہ جو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے افغانستان کے صفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی سلسلہ علی خیل کے اگواہ کا معاملہ یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو آپ کے پاس تصویریں پہنچ رہی ہیں بلو کلر کے ڈریس میں جو خاتون ہیں وہ غلط ہیں وہ ان کی بیٹی نہیں ہے ان کی بیٹی کی میں آپ کو تصویر دکھائے دیتی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بیٹی کی تصویر جو کہ افغانستان کے صفیر یہاں پر پاکستان میں نجیب اللہ علی خیل نے خود سے اپنے ٹویٹر پر ٹویٹ کی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ لکھا بھی کہ ان کی بیٹی کو جو کٹنپ کیا گیا تھا وہ واپس آ گئی ہیں خیریت سے ساری انہوں نے جو ہے اپنے ٹویٹ میں بات کہی ہے اب آتے ہیں کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں دیکھیں اس کی دو طرح کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو میرے پاس پہنچی دو طرح کی تفصیلات تو مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے کونسی زیادہ آثنٹک ہے یا دونوں ہیں اور دونوں کو ملا کر دیکھا جائے کس طرح دیکھا جائے لیکن میں آپ کے سامنے دونوں رکھنا چاہتی ہوں ایک تو یہ سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اسی طرح کی ٹویٹس آئیں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ افغانستان کے صفیر کی بیٹی کے ساتھ مس ہینڈلنگ جس نے بھی کی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے حالانکہ جو میڈیا حسز ہیں اس کے اوپر جو خبر آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ یہ اگوا کا واقعہ ہے تو اس وقت تک ہی سمجھا گیا کہ نہیں اگوا نہیں ہے اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے تو شاید ایسے ہی ہوئے تو یہ مطلب سمجھ نہیں آسکی کہ اگر میڈیا حسز تک بات پہنچ گئی تھی تو کیا حکومت کے پاس یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ یہ تو اگوا ہے جو میرے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں اس کی ایک ڈیٹیل تو یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو جو کہ کوسار مارکیٹ میں اسلام آباد میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی انہوں نے اپنے بھائی کے لیے گفٹ کرینا تھا جب انہوں نے شاپنگ کر لی باہر نکلی تو وہاں پر انہوں نے ایک ٹیکسی لی اور پھر اس کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ ایک بہت مشہور بیکری ہے اسلام آباد میں تہزی بیکری وہاں پر اس کے پاس ان کے ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے ان کے بازو بندے ہوئے تھے ان کے موہ پر جو ہے وہ ٹیپ چسپاں تھی اور ان کا اس طریقے سے جو ہے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھا جس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ پائی گئے ہیں اور اس کے بعد تہزیب کے پاس جو ہے پھر اس کے بعد انہوں نے مدد لی اور اس طریقے سے وہ اپنے گھر واپس پہنچی شروع میں جو ایک ڈیٹیلز ملی وہ یہ والی تھی دیکھئے کچھ اور ڈیٹیلز جو اس کی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سلسلہ علی خیل اسی طریقے سے شاپنگ کرنے گئی تھی اسی مارکیٹ میں گئی تھی وہ انہوں نے جب شاپنگ کر لی تو وہ شاپنگ سینٹر سے مارکیٹ سے باہر نکلی ہے باہر نکل کر انہوں نے ٹیکسی لی ہے کیب لی ہے اور اس میں وہ پیٹ گئی ہے لیکن جب وہ اس میں بیٹھی ہے تو ساتھ ہی ان کے ایک اور آدمی بھی اس میں سوار ہو گیا ہے جس کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا اور جب وہ نہیں اترا تو انہوں نے دروازہ کھول کر اس ٹیکسی سے اترنے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے کوشش کی تو ایک اور آدمی اس میں انٹر ہو گیا ٹیکسی میں اور اس نے بیٹھ کر ان کے موہ پر جو ہے وہ کپڑا رکھ دیا یا ہاتھ رکھ دیا وٹیور جو بھی اور اس طریقے سے وہ بھی ہوش ہو گئی اس کے بعد ایک اور جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں جب ان کو ہوش آیا تو وہ اسلام آباد کے ہی ایک اور جگہ پر پائی گئی اور وہاں پر ایک طویل جنگل تھا بیسے تو جنگل اسلام آباد کے ہر دوسری سڑک چھوڑ کے ہے تو اس کے پاس انہوں نے پھر ایک راہگیر سے پوچھا کہ یہ کونسی جگہ ہے انہوں نے اس کو بتایا وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لی وہ ایک اور جگہ پر پہنچی وہاں پہ پہنچ کر انہوں نے اپنے کوئی رشتدار یا جاننے والے حکمت نام کے کوئی آدمی ہیں ان کو کال کی اور پھر انہوں نے انہوں کو سرکاری گاڑی بھیجی اور اس طریقے سے وہ اپنے واپس پہنچی گھر یہ تفصیلات آئی ہیں اب تک اس واقعے کے بارے میں اب اس میں سے کتنا درست ہے کتنا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جیسے جیسے مزید تفصیلات آئیں گے تو ہم اس کے پر دوبارہ بھی بات کریں گے اور ظاہر ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا وہ بیان ہی صحیح ہوگا کہ انہوں نے کیا بتایا اس بارے میں اس کے اوپر جو میں نے ایک بات کی کہ بہت سے لوگوں نے یہ بات کرنا شروع ہو گئے جب یہ واقعہ آیا کہ دیکھئے یہ ٹیکسی لے لی انہوں نے وہ تو صفیق کی بیٹی ہیں ٹیکسی کیسے پکڑنی یہ تو واقعہ جھوٹا ہے لوگ تو یہاں پر عام لوگ ٹیکسی نہیں لیتے کیاب نہیں لیتے یہ تو غلط بات مطلب اس طرح کی بات کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کسی ایک واقعہ کو پکڑ کے زبردستی ثابت کرنا چاہیں کہ یہ یہ نہیں ہے تو آپ اس طرح کی بات تو نہ کریں کہ ٹیکسی نہیں لی جا سکتی کیسے ہو سکتا ہے اچھا اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا تو فوری طور پر آپ تو جانتے ہیں بلکل ظاہر ہے کہ ہماری جو دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ازلی دشمن بھارت کی طرف جاتا ہے یہ اشارہ جو ہے اور بالکل جو آثورٹیز کی طرف سے جو ایک بیانیاں نظر آتا ہے جو اس طرح سے وہ فوری طور پر کہتے ہیں کہ یا تو امریکہ نے کروایا یا پھر بھارت نے کروایا اگر بھارت نے بھی کروایا تو یہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ الارمنگ سیچویشن ہے کہ مطلب یہ کہ بھارت کے روکے ایجنٹ اسلام آباد میں اس طریقے سے پھر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اگواہ کر کے لے کے جا رہے ہیں یہ کنسرن کی بات ہے کہ اتنے عام کھلے پھر رہے ہیں اگر طالبان ہیں یا کوئی ہیں تو ماشاءاللہ وہ اتنے کھلے پھر رہے ہیں کہ ان کو اگواہ کر کے لے کے جا رہے ہیں تو جس نے بھی یہ کیا وہ ہمارا ازلی دشمن ہے وہ ہمارا کوئی بھی ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہے خیر اس پہ بھی ہم بات کیا کریں یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے کی یہ جو اگواہ تھا وہ کہاں سے ہوا تھا وہ بھی تو اسلام آباد سے ہوا تھا بھرے پورے شہر سے ہوا تھا تو وہ تو بلکل بیچ بازار سے اگواہ کر کے لے گرتے ہیں ان کو طالبان اور اتنا عرصہ اپنے پاس رکھا تھا تو پھر تو بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کس طریقے سے جگہ جگہ پر جو ہے ایسے علاقے جو ہیں وہاں پر طالبان کی موجودگی کی ویڈیوز اور وہ وائرل ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ کون جو ہے وہ اس نے کیا اور کون جو ہے وہ دشمن ہے لیکن اس کی جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے دیکھئے یہ جو ہے یہ بڑی غلط بات ہے کہ کوئی ایسی خبر آتی ہے تو فوری طور پر ایک بچہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے اوپر سے الزام اتارنے کے لیے کوئی ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ ہنسی آتی ہے اس کے اوپر وہ بلکل اسی طریقے کے جو ہیں وہ اس حکومت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کسی واقعے کو فوری طور پر اگر کوئی ایسا خوفناک واقعہ ہو گئے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی تفتیش میں جائیں آپ ایک اپنی طرف سے نیا بیانیاں گڑ لیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوا یہ یہ ہوا ہے اس کے بعد کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو فضائی اڈے دینے کی بات تھی اس کے اوپر اتنی کیمپین چلائی گئی اتنا اس کو ہائلائٹ کیا گیا اور پھر بقاعدہ یہ تفصیل آتا ہی ہے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ بتایا جائے پوچھا گیا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے ہمارے خلاف یہ بات کیوں کی گئی ہے اور جب جو وہ ہیں ایڈو سٹھ صاحب ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا ہاں مجھ سے تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی مجھ سے اگر اوپر کوئی ہوں گے تو ان سے کوئی بات کیے تو میں کچھ کہا نہیں سکتا یعنی یہ کہ ان کو سامنے آکے یہ کہنا پڑا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میں جو بات کری تھی یہ بچوں کی طرح کچھ ہم چلا دیتے ہیں کیمپینز اور کیوں ہے ایسا اتنا زیادہ پریشر ہمیں اگر دم سے کیوں لے لیتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایک اور بات اس میں کہ کچھ عرصہ پہلے یہ جب فضائی ایڈے دینے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت گرمنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ ایک نوٹس بھی آیا تھا یہ کس حد تک وہ ٹھیک تر جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اب جتنے بھی امریکہ کے یہاں پر موجود ہیں سٹاف موجود ہیں ان کو نہ تو کوئی جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے گی نہ وہ بغیر پوچھے وہ باہر نکل سکتے ہیں ان کو پہلے بتانا ہوگا باہر نکلنے کے لیے اس کے بغیر باہر نہیں نکلیں گے ان سے تمام جو ہے اس طرح کی جو مراعات ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی پتہ نہیں اس کے اندر بیچ میں کیا کیا چیز لکھی گئی تھی غصے میں آ کر کہ کیوں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں وہاں پر ملاقات کے لیے بلانی رہا ہمارے ساتھ یہ کرنی رہا تو اب ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو بھائی بھائی خدا کے واسطے اس طرح نہ کریں یہ جو ہے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو یہ تمام جتنے بھی سفارتکار اور ایسا سٹاف ہے ان کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دیں اور خاص طور پر اس سیچویشن میں کہ جب افغانستان کا یہ معاملہ ہے اور طالبان کا بھی یہ معاملہ ہے دیکھئے جو چائنہ کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہے نا وہ ہم اس کو بار بار یہ کہہ کے کہ ہم نے اس جملے کو گھسیٹی دیا ہے یعنی ہم نے اس کو اتنا استعمال کیا ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ جب کوئی ایک چیز اتنی زیادہ بولتے ہیں تو پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے سمندروں سے گہری پہاڑوں سے ہونچی اور وہ جو شہد سے میٹھی تھی دوستی چائنہ اور پاکستان کی اسی دوستی کے اوپر اب چائنہ سے جو اس کا چین کا ایفیلییٹڈ میڈیا ہے وہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی اگر ابھی تک مجرمان نہیں پکڑے گئے اور پکڑے جائیں گے لیکن اگر فرض کیچے نہیں پکڑے جا رہے وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے میزائل جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں اس کے لیے چائنہ کا چائنہ سے ایفیلییٹڈ میڈیا جو ہے وہ یہ کیا کیا ہوا تو اس وقت بھی کیا ہوا خبر آئی حکومت کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے یہ تو گیس لیکیج کا معاملہ ہے مطلب اتنی بڑی آپ اتنی بڑے واقعے کو اگدم اس کے پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیں گے کہ گیس لیکیج کا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا دیکھیں وہ ایسا تو نہیں ہوگا ختم تو نہیں ہوگا اگر کسی دوسرے ملک کا معاملہ ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا ہاں ہمارے اپنے اگر صرف لوگ ہوتے تو ہم اس کو کہہ کے وہ ختم بھی ہو چکا تو بیچاری کیا رول جاتے وہ کہتے نہیں حکومت اگر کہہ دیتی اگر آپ کی ریاست اور حکومت ایسے ہمارے ملک میں کہہ دے کے نہیں یہ ہے تو کسی کی کیا مجال ہے بے شک میڈیا اس کو دکھاتا رہے کہ اس میں یہ بھی یہ بھی ہے لیکن اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر تو نہیں لیکن معاملہ کیا ہے دوسرے ملک کے شہریوں کا چائنہ کے شہریوں کا چین کے شہریوں کا تو جب آپ نے گیس لیکیج کا معاملہ نکلا ہو تو دیکھا کتنا زیادہ ادھر سے ریاکشن آیا اور پھر یہ چیز واپس لینے پڑی اور پھر اس کے بات جو ہے وہ کہا گیا یہاں تک یہاں تک میں پڑھتی اور سننے کو ملا کہ جو یہ جو بس ہے دراصل نہیں وہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا وہ کوئی خود کچھ دھماکہ بھی نہیں تھا وہ کوئی بم دھماکہ بھی نہیں تھا وہ تو بس گری ہے تیسری بات جو مجھے پڑھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ اس کے مطالب مجھے ٹویٹس بھی مل رہے ہیں دیکھ رہی ہیں اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں دھماکہ ہوا ہے وہ خود کچھ دھماکہ تھا یہ بم کا دھماکہ تھا لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا تھا یہ بس تو وہ ڈرائیور سنبھال نہیں پایا تو اس لیے بعد میں بس جا کے نیچے گری ہے ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ ان کے نو لوگ مر گئے ہیں جتنے بھی توٹل جتنے بھی لوگ جو ہیں اس میں اور پاکستان کے بھی جو ہیں تین شہری جو ہیں اس میں جاں بہاک ہوئے ہیں یہ اصل میں ریزلٹ ہے اس کے پر آپ نے بات کرنی ہے یہ صرف پاکستان کے اندر کا معاملہ تو ہے نہیں کہ اس طریقے سے پردہ ڈال دیا جائے لیکن وہی بچوں کی طرح جو ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اس کے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے مطلب اب تو دھائی سال گزر گئے تین سال گزر گئے اس حکومت کو تھوڑا سا بڑا ہو جانا چاہیے اب تو بچے کو اس بچے کو تھوڑا سا بڑا ہو جانا چاہیے کہ ایسی کوئی خبر آتی ہے تو اس کو بچوں کی طرح آپ چھپا تو نہیں سکتے اور اپنے ملک کے اندر کیوں پھر تو چھپا لیں گے اچھا اس کے اوپر پھر اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں میں آپ کو نئی ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں جو اس میں لوگوں کو نکالا گیا تھا وہاں سے ملازمین کو وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے اور ایک اور میں آپ کو لیٹر دکھا رہی ہوں اور یہ لیٹر یہی جاری کیا گیا ہے کہ وہ جو ملازمین کو نکالا گیا ان کو واپس لیا جا رہا ہے ان کو نہیں نکالا میرا خیال ہے کہ ظاہرے کے اس سلسلے میں ان سے گفت و شنید ہوئی ہوگی پاکستان کی ذر سے بات چیت ہوئی ہوگی ان کو بتایا گیا ہوگا کہ دیکھئے صرف آپ کے ساتھ تو نہیں ہو رہا پاکستان میں تو ایسے دہشتگردی کے واقعات ایک عرصے سے ہو رہے ہیں آپ تو کچھ عرصے سے بند تھے اور پھر یہ کہ اگر یہاں پہ دیکھ لی جائے آپ کوہستان کا علاقہ یا آپ ہزارہ کا علاقہ دیکھ لیں یہاں پہ جو بیچارے شیعہ ہزارہ جو ہیں وہ تو ان کے تو ایک لائن لگی ہوتی ہے ایسے سانہی ہاتھ میں لوگوں کی وہ تو سو سو لاشے رکھے اپنے کوئٹا کے آپ دیکھ لی جائے دوسری جگہوں کا دیکھ لی یہ تاخیر کا شکار ہے دیکھئے یہ جو پروجیکٹ ہے چائنہ اور پاکستان کی کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو یہ ہے چائنہ اور پاکستان کی دوستی کا معاملہ سی پیک کا معاملہ پاکستان پر جب بھی کوئی آفت پڑتی ہے جب بھی ہماری ایکانومی خراب ہوتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہم یہ کرتے ہیں تو ایک آخری ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا ہے کہ ہمارے آخری سہارہ ہی ہوتا تھا کہ ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں سی پیک شروع ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سی پیک ہے نا چلیں اس کی وجہ سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھئے گا پاکستان ایک دن وہ کتنا کہاں پر پہنچے گا سی پیک اتنی امیدیں سی پیک سے ہمیں بستہ تھی لیکن پھر سی پیک کا جو تاخیر پہ تاخیر ہونا شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کہ سی پیک پہ کچھ اور بات کریں جو داسو کی یہ جو ہے پروجیکٹ اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ تفصیلات تھی اور تفصیلات وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اس کی تاخیر کی کیا بجا ہے دیکھیں یہ جو پروجیکٹ ہے داسو پروجیکٹ یہ کوئی دسمبر 2020 میں ایک بریفنگ دی گئی تھی پرائیم منسٹر کو اور اس بریفنگ میں جو منصوبوں تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں جو لیٹ ہو رہے ہیں منصوبے جو کہ رکے ہوئے ہیں ان کی چاہے کچھ بھی وجوہاتوں اس کی ڈیٹیلز پرائیم منسٹر کو پیش کی گئی تھی اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے مطابق کہ اس معاہدے کے تحت داسو ہائیڈرو پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے 1987 اکر زمین 1987 1987 اکر زمین میں سے صرف 1740 اکر زمین جو ہے وہ حاصل کی گئی تھی اس میں سے اور تقریبا جو بنتا ہے 37% تاخیر کے باعث ابھی تک صرف اس پروجیکٹ کی میں بات کری ہوں صرف اس داسو پروجیکٹ کی میں دیر ہونے کی وجہ سے تاخیر ہونے کی وجہ سے جو ہے 17 ارب روپے کا اس میں نقصان ہو چکا ہے کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں جب بھی کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ اگر اس میں جو ہے اس طرح کی تاخیر ہوتی ہے اس میں آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ رک جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کا اور اگر کسی ڈونر کی طرف سے مل رہا ہے مثلاً کسی آپ کو فورن ڈونر کی طرف سے جو ہے اس کا پیسہ مل رہا ہے کسی دوسرے ملک کی طرف سے مل رہا ہے جیسے کہ سی پیک ہے چائنا کی طرف سے مل رہا ہے تو وہ جب تک اگلی جو ہے آپ کو کس دیں گے اگر یہ کس تو میں اس طریقے سے ہے تو تب تک آپ کا پیسہ مزید اس کے اوپر جو ہے کرزہ بڑھتا چلا جائے گا سترہ آراب میں نے صرف یہ داسو پروجیکٹ کی بات کیے جو کہ 2020 ڈیسمبر میں یہ بریفنگ دی گئی تھی اس میں یہ بات بتائی گئی تھی اب آپ سوچئے کہ جو ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں اس پر کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ کس وقت اس کے جو ہے وہ کچھ واقعات اس طرح کے سامنے آنے شروع آپ کو یاد ہوگا جب کچھ اس طرح کی خبریں آئیں تھی جنرل آسیم سلیم باجوا اور پھر وہ جو ہے پاپا جونز اس طرح کی پیزا یہ سب کچھ آ رہا ہے پھر اسطیفے کی بات اپوزیشن کی طرف سے یہ ایک بیکلش آ رہا ہے کہ سی پیک رکھوانے میں اس حکومت کی ذمہ داری ہے اور سی پیک آپ یہ یاد رکھے گا کہ اتنے بڑے پروجو میں نے یہ کہا نا کہ جب جس حکومت میں رکھتے ہیں انہی کا نام آتا ہے تو یہ بھی یہ یاد رکھے گا کہ جو اس کو شروع کرتے ہیں تاریخ میں اسی کا نام لکھا جاتا ہے جو یہ اصل میں جو ہے وہ کس کا انیشیٹیف تھا آصف علی زرداری کا تو بے شک جو ہے جتنا مرضی ان کے اوپر آپ اور جو کچھ مرضی کہہ لیں لیکن جو انیشیٹیف تھا وہ انہی کا تھا اس کے بعد پی مل این کے میں اس میں کافی زیادہ کام ہوتا رہا اب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت میں یہ رکھ گیا ہے اب اس میں جو بھی ذمہ دار ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نہیں دیکھنا ہے بھئی ہو سکتا ہے اس میں بھی ہماری دشمنوں کا ہاتھ ہو یا تو امریکہ کرواتا ہے یا پھر انڈیا کرواتا ہے بعد بہت اہم میٹنگ بہت اہم کانفرنس جو چائنہ اور پاکستان کی ایک مشترکہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ان منصوبوں پر جو بات چیت ہو نہیں تھی اس کو آگے لے کر بڑھنا تھا وہ بھی ملتوی ہو چکی ہے وہ بھی نہیں ہوئی کب ہوگی عید کے بعد ہوگی وہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا اچھا اس کے علاوہ جو افغانستان کے مالے سے ایک کانفرنس رکھنی تھی ہم نے وہ افغانستان خبریں یہی ہیں کہ جو صدر اشرف غنی ہیں انہوں نے ریفیوز کیا آنے کے لیے اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا آنے کے لیے اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیونکہ دوہا چلے گئے اٹینڈ کرنے کے لیے وہ اس لیے نہیں آئے لیکن جس طرح کہ وہاں سے اموشنز نظر آئے اشرف غنی صاحب نے جو گفتگو کی اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ایسی گفتگو کرنے کے بعد اگر کوئی ایسی گفتگو کر رہا ہے تو کیا وہ آپ کے ملک میں کانفرنس اٹینڈ کرے گا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ذمہ دارہ ہیں تو وہ آپ کے ملک میں کانفرنس کیسے اٹینڈ کرے گا آگے یہ کیسے سوچ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ آ رہے تھے اور واقعی کوئی اور وجہ ہوئی ہے یہ دوہا کی کانفرنس ہوئی ہے اس کی وجہ ہوئی ہے وہ لی میٹنگ ہوئی ہے تو چلے چلے یہ جو میرے پاس تفصیلات تھیں آپ تک پہنچائیں کسی اور خبر کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ جلدی آپ کے سامنے میں دوبارہ حاضر ہو رہی ہوں اجازت دیجئے